دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على خاتم نبیین وعلا آلہ وآلہ صحاب اجمعین السلام علیکم جناب کیسے ہیں آج بات دو بیسک انوانات ہیں ایک تو ہے کہ گویا خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں ہمیں یعنی جو خوشگوار مناظر ہیں ان کو بھی پیش کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے اس کو بھی زیرے بحث لانا چاہیے اس لیے کہ ہمیشہ دونس دے پرافٹس جو ہیں یعنی نیگٹیویٹی یا کوئی انگزائیٹی کریئٹنگ یا انڈیوسنگ جو خبریں ہیں ان پر فوکس کرنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے تو حقیقی خوشخبریاں اور دوسرا موضوع ہے کہ آئینی ترمیمات کا معاملہ اور مولانا فضل الرحمان دامت برکات و مالیہ کیا یعنی جو لے ٹیسٹ صورتحال تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اکنامک فرنٹ پر اور جو ایک انٹرنیشنل معاملات میں پاکستان کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں اور بڑے تھوڑے عصے میں بڑی بات آئی ہے دیکھیں پاکستان پچھلے کافی سالوں سے جب سے یہ نیازی قذاب کا پروجیکٹ لانچ کیا دشمنانیں پاکستان جن کے سربراہی بجوہ فیض عمید ساکب نصار اینڈ کمپنیز کر رہے تھے تب سے پاکستان جو ہے وہ گویا ہیجان کا شکار رہا ہے اور اس کے آفٹر فیکس اب بھی موجود ہیں اس صورتحال میں پاکستان کو گویا جو ایک رائزنگ پلیٹ فارم پر پہلے موجود تھا کہ جو نونلی کی صابق حکومت تھی جس کو کتوں کی طرح ٹانوں سے پکڑا ہوا تھا ساکب نصار، خوصہ، گلداری لال اور پھر بندحال اور اس کے ساتھ بجوہ فیض عمید اور ان سے پہلے رہیل وغیرہ وغیرہ تو اگرچہ وہ بڑے مشکل حالات ہیں پھر بھی اس وقت کی حکومت نے ایک بڑی اچھی پرفارمنس جو ہے پاکستان کو کرائیسس سے اکنامی کرائیسس سے نکالا اور انٹریک کیا لیکن ظاہر ہے جو بدخواہ لوگ ہیں جو پاکستان سے دشمنی رکھتے ہیں یا تو ان کی نظریاتی دشمنی ہے یا یہ ہے کہ ان کے ذاتی مفادات کا یہ تقاضہ تھا کہ اس وقت پاکستان کو گویا اس کے پشت میں چھڑا گھومپا جائے اور پاکستان کے نظام کو درم برم کیا جائے تو اس سوالے سے انہوں نے بھرپور کام کیا تو بہرحال پھر اس وقت کی جو کوالیشن گورنمنٹ بنی پی ڈی ایم کی اس نے اپنے طریقے بڑے مشکل حالات میں پھر پاکستان کو جو کے بدخواہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ڈیفارڈ کرے سری لنکا بنے فلام بنے تو انہوں نے اس کو بچانے میں وہ کامیاب رہا ہے اللہ تعالیٰ اکفضل کرم سے تو اب ظاہر ہے یہ جو دوزار چوبیس فروری کے انتخابات ہیں اس کے بعد جب حکومت ہے یہ اگین یعنی اب بھی وہ جو یوتھیاپا انٹرنچڈ ہے جوڈیشری میں اس والے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خاص طور پر دہشتگردی کو پرموٹ کرنے میں جس کا یعنی پی ٹی آئی کے ہاتھوں دہشتگردی اور پی ٹی آئی کے پھر انفارمل جو الائز ہیں ان کی سرپرستی کہ حکومت جو بھی تعدیبی کروئی کرتی ہے دہشتگردی کے خلاف پی ٹی آئی کی دہشتگردی اور ان کے رفاقہ کی تو گویا آئی وہ یوتھیا ججے سپریم کورڈ میں ہوں یا ہائی کورس میں ہوں وہ ان کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں تو اس کے باوجود یعنی ان تمام مشکلات کے باوجود موجودہ حکومت نے بہت سارے زبدست کام کی ہیں اب ظاہر ہے یہ جو اکانومی ہے اور جو فارن پالیسی میں پاکستان کا مقام ہے اس کو ڈی ٹریک ہو چکا ہو تو اس کو واپس ٹریک پر لانا اور اس کو سٹیبل کرنا یہ بڑا گریجول اور بڑا سبراتما کام ہوتا ہے یہ اوور نائٹ یا میز کسی ایک آرڈر کے پاس کرنے سے نہیں ہوتا یعنی اس کو برباد کرنا تو اوور نائٹ بھی آسان ہے نسبتاً لیکن اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہے بہرحال حکومت نے بڑا زبدست کام کیا اور اس کی بہت ساری انڈیکیٹر ہیں وہ آج آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے پاکستان کو سات ارب ڈالر کا کردہ جو ہے وہ کموں بیش سنتیس مہینوں کے لیے منظور کیا ظاہر ہے یہ ایک بڑی اگرچہ ان تیوری ظاہر ہے کردہ لینا کوئی اتنا اچھا معاملہ نہیں ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کا کموں بیش سارے ممالک کردہ لیتے ہیں انکلوڈنگ وہ جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں بڑی اکانومیز یعنی جیسے امریکہ ہے یوکے ہے جاپان ہے تو اس کے باوجود وہ لیتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگرچہ یہ کوئی ایس سچ بزارتی خوشکن معاملہ نہیں ہے لیکن جن حالات میں پاکستان گھرا ہوا تھا اور اس کے دشمنوں نے جن حالات میں اس کو ڈالا اور مصر تھے کہ یعنی آئی ایم ایف کو فینانشل انسٹیٹویشن جو انٹرنیشنل ہیں ان کو وہ کنونس کرتے تھے ان کو تھریکٹ کرتے تھے ہر طرح سے ان کو خطوط لکھتے ان کے خلاف ان کے مطلق میڈیا میں ایسے ایسے آرڈیکلز آتے کہ پاکستان کو یعنی دی سٹیبلائز کیا جائے اور معاشی سپورٹ نہ ملے لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کی جو کانٹریکٹ ہے ایگریمنٹ ہے وہ ہو گیا اور یہ بڑی ایچیومنٹ تھی ظاہر ہے اسے پاکستان کے جو کرڈیٹرز ہیں جو پاکستان کو کرزے دیتے ہیں ان میں اعتماد بڑھا ہو پاکستان کی جو ریٹنگ ہے یعنی وہ نورڈیز ریٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ بہتر ہو گئی تو اب ایشن ڈولمنٹ بینک نے بھی چھے ارب ڈالر کا کرزہ دینے کی گویا منظوری کا کہا ہے یعنی آئی ایم ایف سے سات ارب پھر ایشن ڈولمنٹ بینک سے چھے ارب اور پھر سعودی ارب کا انویسٹمنٹ کا وفد جو ہے ان کے منسٹریل لیول کی قیادت میں پاکستان میں موجود ہے یعنی وہ آیا ہی چاہتا ہے تو دو ارب ڈالر کا ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امیڈیٹ انویسٹمنٹ کیا اوی نوز وہ انس کو ایکسپلور کریں گے تو اسی طرح پاکستان کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ہمارے جیسے ہم بھی ہیں تو انہوں نے جو ترسیلات بھیجی ہیں امیجن کریں جو ریمیٹنسز بھیجی ہیں صرف سپٹمبر میں یعنی یہ جو امیڈیٹ پیچھے مہینہ گیا اس میں ٹو پوائنٹ ایٹ ارب ڈالر بھیجی ہیں ریمیٹنسز یا ترسیلات جو باہر سے پاکستانی پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں اور یہ جو اس کا سپٹمبر دوزار تئیس کا ہے اسے اگر اس کا موازنہ کریں تو انتیس فیصد زیادہ ہے یعنی یہ ایک بہت بڑی یعنی آلموسٹ ون تھرڈ زیادہ ہے کہ اگر اس وقت سو ڈالر تھے تو اب ایک سو انتیس ڈالر بھیجیں یعنی ایک مہینہ میں کم ہو بھیج تین ارب ڈالر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ سال میں کوئی پینتیس چھتیس ارب ڈالر کے قریب اور امیجن کریں کہ یہ یعنی جو پاکستان نے پچھلا مسئل پروگرام آئی ایم ایف کا مکمل کیا تھا تو اس میں صرف تین ارب ڈالر کی بات تھے تو یہ یعنی ایک مہینے میں اتنا ہے تو یہ بڑی یعنی خوشکن اور امید افضا اور تسلی بخش انڈیکیٹرز ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جو پاکستانی ہیں سعودی عرب میں انہوں نے سب سے زیادہ بھیجا ہے ایک آشاریہ سات ارب ڈالر بلکہ یو اے ای جو ہے اس کا ٹو پوائنٹ ون فائی ارب ڈالر ہے اور سعودی عرب سے ون پوائنٹ سیون ارب ڈالر ہے یعنی یو اے ای ٹاپ پر ہے تو برطانیہ سے ون پوائنٹ ٹری فور ہے سٹیٹمنٹ پاکستان نے ستمبر کی یہ جو فگرز جاری کی اس کے مطابق یعنی یہ ٹو پوائنٹ ایٹ ارب ڈالر ہے ٹوٹل طرف ظاہر ہے پاکستان کی فارن پلیسی کی کامیابی ہے کہ شنگھائی کوپریشن ارگنائزیشن جس میں بڑے عام ممالک ہیں جیسے چین ہے روس ہے اور ظہر سنٹل ایشیا کے ممالک ہیں ایون انڈیا بھی اس میں شامل ہے تو وہ پاکستان میں ہو رہی ہے سمیٹ اس اکتوبر کے ورس میں تو یہ یعنی پاکستان پر گوا ایک اعتماد کا اظہار ہے کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک ہیں اور اس طرح ایک اور انڈیکیٹری ہے کہ جو گروت ریٹ ہے پاکستان کا یعنی ایکانومی جیسے گرو کرتی ہے تو وہ یعنی ایمیجن کریں نکہ نیازی کذاہ کے دور میں وہ منفی انہوں نے کر دیا تھا اب وہ پھر ٹو پوائنٹ ایٹ پر واپس یعنی کمہ بیش تین پرسنٹ جو ہے اسٹیمیٹڈ ہے اس سال جو کنٹینیوئنگ ہے یہ جو فنانشلی ہے تو یہ بھی بڑی زبدیس بات ہے دوسرا یہ ہے کہ انفلیشن یعنی افراد زر میں کمی ہو رہی ہے اگسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جو سی پی آئی یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جس جو پیمانہ ہے دراصل افراد زر کا تو وہ نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ سا آگس دوزار چوبیس میں اور سپٹیمبر میں سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ پر آگیا ہے بڑی دراسٹک ریڈکشن ہے بڑی شارٹ پیریڈ میں اور یہ ٹرینڈ انشاءاللہ جاری رہے گا تو یعنی دوسرا یہ ہے کہ سی پیک مثلا جس کو ڈی ٹریک کر دیا گیا تھا آلموسٹ جو ہیں بڑے خوشکن ہیں بہت اچھے ہیں یعنی پاکستان کی جو ریزرز ہیں وہ بھی بہتر پاکستان کی جو اکنامک منیجمنٹ ہے وہ بھی پہلے سے کہیں بہتر اور بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہے اگر تھی دشمنان پاکستان اب بھی یعنی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سستیزہ کار رہا ہے چراغ مصطفوی سے شرار بولا بھی ہیں جی یا وہ کہتے ہیں کہ بیس بدل کے آتے ہیں ہر زمانے میں پی رہے آدم جوان ہے لات منات یعنی دشمنان پاکستان بہار ظاہر ہے ان کا کام ہے یہ ان کا بھی مندیٹ پاکستان کے دشمنوں کی گویا اسوسییشن کا مندیٹ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور اندرونے ملک جو ایکٹرز ہیں ظاہر ہے ان کے ذریعے ہی وہ کرتے ہیں پہلے باجوا فیض حمید اور ان کے ٹاؤٹس تھے ججز تھے اور ان کے ساتھ ان کے بازوے سیاست تھے نیازی قذاب وغیرہ اور اب ظاہر ہے وہی نیازی قذاب کا فینا منہ ان ججز کے یعنی پاکستان مخالف تاہامن کی سبب اب بھی جاری ہے تو اسی طرح بی ایل اے ہے اس طرح پی ٹی ایم ہے یہ اپنے یعنی فانڈس یا فانڈس جو ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے ڈانرز یا اپنے فننشیر اپنے سپنسر کی انٹریسٹ کو اور ان کے سامنے اپنی ایچیومنٹ یا اپنی کارکار دکھانے کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتے ہیں اور بارہا جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ چیم منسٹر خیبر پختونخواہ گنڈا سنگھ جو وہ پاکستان پر یعنی فیڈریشن پر عملہ ہونے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ ناکام رہتا ہے تو اس طرح یعنی دشمنان پاکستان کے بھرپور اور کوالڈینیٹڈ ایفرٹس کے باوجود پاکستان اس وقت بہتر ٹریک پر ہے اور ہر گزرت دن کے ساتھ بہتر ٹریک پر جاتا ہے اب اس کے ساتھ ہی منسلک وہ بات آ رہیاتی آئینی آمینمنٹس یعنی جو آئین میں یہ جو نقب لگایا ہے یوتھیا ججوں نے اس کو ظاہر ہے اس کو پلگ کرنے کے لئے اس کو بند کرنے کے لئے حکومت کوشہ ہے اس لئے کہ وہی ٹولز ہیں دشمنان پاکستان کے جو یوتھیا ججز ہیں اب کہ ان کے ذریعے پاکستان کو دیسٹیبلائز رکھا جائے ظاہر ہے ان کے ذاتی مفادات بھی ہیں اور جو ان کے سپانسر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ منصور شاہ ملنگ جو ہے وہ امریکی سفیر سے یعنی راہ و رسم وہ میٹنگ میں بھی یعنی فنکشنز وغیرہ میں یعنی مطلب اس طرح جب بیرون ملکہ جاتے ہیں تو اس میں بھی کچھ انڈر ہینڈ گیمز ہوتی ہیں یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ امریکی گرین کارڈ آرڈر یا پوری فیملی سیٹیز ان امریکہ کے اور پاکستان میں وہ ہائی کورٹس کے ججز لگتے ہیں اور پھر یعنی اس طرح کے ظاہرے معاملات ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اس نقب زنی کو روکنے کے لیے یو تھی ججز کے ہاتھوں جو پاکستان پر وار ہوتے ہیں آئینی امنمنٹس کا پیکج لانے کی کوشش کی جاری ہے پہلے حکومت کی سمجھ لیں کہ ایک نائلی یا نکم پن وزر قانون اور بعض دوسرے زعامہ کے سبب انہوں نے ایک انتہائی عام کانہ یہ بات کی کہ یہ پہلے ہی منظر عام پر لے آئے اور بلکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو طارد صاحب ہیں وزر قانون انہوں نے خود یہ بات کی منصور ملہنگ سے اور باقی ججوں سے شاید ان کا کوئی فیڈ بیک لینے کے لیے یا کیا لیکن جو بھی ہے اس وجہ سے بہار ان کو ظاہر قانون ان کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مقصود سیٹوں کا فیصلہ اس انداز سے دیا کہ گویا نئے سیرے سے پیدا کر دی پی ٹی آئی جو ہے پارلیمنٹ میں اور مقصود سیٹ نے کہا کہ ان کو دیں کیا ہوا ہے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر بھی ہم جو ہیں نا تو وہ اصل میں ایک اٹمٹ سی پری ایمٹ کیا گیا کہ حکومت آئینی ترمیمات نہ لاسکے تاکہ یوتھیا ججز جو ہیں وہ مردہ یار جو جوڈیشری میں اس طرح پھرتا رہے تو بہرحال اب ایک نئی اور جیدہ بہتر اٹمٹ ہے اس میں ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان دعامت برکات حالیہ کے جو پانچ سینیٹرز ہیں اور اس طرح جو آٹھ ایمین ایز ہیں ان کی بڑی عامیت ہے کہ ان کے بغیر حکومت کو جو کانسٹیٹوشنل پیکج ہے ایمینڈمیٹس کا اس کو نیویگیٹ کرنے میں اس کو پاس کرانے میں بڑی مشکلات ہیں تو اس لئے جناب مولانا جو ہیں وہ گویا بڑی مرکتی حیثیت حاصل کر چکے ہیں آئینی ایمینڈمیٹس کے حوالے سے اب ظاہر ہے حکومت ایک طرف مصر ہے اور وہ اپنی تہین بھرپور کوشش کر رہی ہے دوسری طرف ظاہر ہے فقائے کے انگراؤنڈ کے مولانا کے پاس بہرحال ایک یعنی بہر ویٹو پاور حاصل ہے تو اب جو مولانا نے اپنا مسابدہ فلوٹ کیا ہے ابھی تک انہوں نے کسی دوسری پارٹی کو اس کی کاپی نہیں دی تو لیٹر ایسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو مجوزہ پیکج ہے ان کی طرف سے کہ ہمارا بھی ہے یعنی جس طرح حکومت نے تیار کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے تاہون کہ ہم دیں گے اگر اس کے مطابق آپ بنائیں تو وہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے سینیٹر کمران مرتضی جو گویا ان کے لیے ایک لیگل ایکسپارٹ ہے ان کے جیو آئی کے تو ان کو پھر دیا ہے کہ اس کی نوک پلک بہتر کی جائے تو ابھی اس کے کنٹنٹس تو زہر ہے سپیکولیشن پر مبنی ہے لیکن بہار یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آئندہ دو چار دنوں میں وہ حکومت کو اور باقی پارٹیوں کو یعنی پی ٹی آئی والے بھی گئے ہیں لیکن وہ بھی خالیات ہیں وہ دے دیں گے تو اس میں جو بظہر یعنی لیگ ہو رہی ہیں باتیں اس میں ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کانسٹیٹوشنل کورٹ نہ بنیں بلکہ موجودہ سپریم کورٹ کا ہی ایک پرمنٹ بینچ بنا دیا جائے جو کانسٹیٹوشنل ایشیوز کو ڈیل کرے بقول اس یعنی ایک سپیکولیٹیو نیوز کے یہ کہ کیونکہ پندہ بیس ہی کانسٹیٹوشنل ایشیوز ریز ہوتے ہیں ایک مہینے میں تو ان کے لیے یہ ایک بینچ جو ہے وہ کافی ہے اب ظاہر ہے یہ بڑیت تک یعنی اندازیں ہیں حقیقی یعنی کانکریٹ انداز میں کیا ہے اس میں ظاہر آئندہ چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا لیکن یہ بات ہے کہ مولانا نے کوئی دروازے بند نہیں کیے اگر انہوں نے پیکج بنایا ہے تو ظاہر ہے کوئی ترمیم تو ہوگی تو پیکج بنایا نا اگر سارا سٹیٹس کو ہی رکھنا تو پھر تو ترمیمات کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کانسٹیٹوشنل پیکج اگر اس کا مطلب زیر غور ہے تو مولانا کے دروازے کھلے ہیں اور اس کے روشن امکانات ہیں کہ دونوں یعنی حکومتی اتحاد اور مولانا کے درمیان کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کر لی جائے گی اور ظاہر ہے وہ تلاش اگر ہوگی تو اس میں یوتھیا ججز کی جو نقب زنی ہیں اس کو روکنا کا بندوبست تو بہرحال پرائیمری چیز ہے ادروائز تو امنٹمنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایک بڑی یعنی ڈسپیریٹ یا لاسٹ جو کوشش ہو سکتی حکومت کی طرف سے اگر مولانا نہیں مانتے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دفعہ مولانا کے پیکج کے مطابق وہ کر لیں ترمیمات یعنی کچھ نہ کچھ اچھی وہ ہو جائے اور پھر امیڈیٹلی اس کے بعد پھر اپنے انداز سے ظاہر ہے حکومت کے پاس وہ ساری جو منپولیشن کی پاورز ہوتی ہیں سیاست دان تو بہرحال سیاست میں عودے اور حکومت میں شیر لینے کے لئے ہوتے ہیں تو وہ شیر مولانا کو بھی دے سکتے ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں جو پی ٹی آئی سے وبستہ یا بزائر اس کیمپ میں ہیں تو ایٹی میٹلی اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو پھر انشاءاللہ پاکستان پہلے سے بھی کہیں بہتر انداز میں اچھی خبروں کی طرف آئے گا اور پاکستان معاشی طور پر سیاسی طور پر اور آئینی طور پر زیادہ سٹیبل ہوگا اس کے باوجود کہ دشمنانے پاکستان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے لیکن بھارت اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے ہمارے اگر پروگرام آپ کو پسند دوں ہو سکتی ہو تو اس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی کریں گے کہ کامیٹس پڑھ کے کہ یہ فلان دوست نے کی ہیں اور اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے یا ان کا ویو اس پر کیا ہے یا ہمارا اس پر کیا یعنی تفسر ہے تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے اور قائم دائم رکھے اور خوشحال رہے آپ خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر اسلام علیکم خودحافظ